آپ سے بہتر دو نہیں بتا سکتا تھوڑا بشت آگے کر لیے بہت تاریخی فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آئین اور قانون کا تقدس بحال کیا ہے سپریم کورٹ سے اور آج نواز شریف جو ڈسکوالیفائٹ تھے نا اہل ہوئے تھے سپریم کورٹ سے ایک بار پھر نا اہل ہو گئے ہیں اور مسلم دی نون کی قیادت کو چاہیے کہ وہ اس فیصلے کو تسلیم کرے اور آئین اور قانون کو تسلیم کر کے آگے بڑھے اگر آپ آئین اور قانون کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر انارکی ہوگی اور سپریم کورٹ سے جس طریقے سے آپ اس وقت ایک تصادم لے رہے ہیں اداروں سے تصادم لے رہے ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو ایک پرون معاملات چل رہے ہیں وہ نہیں رہیں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم دی نون کو یہ فیصلہ ماننا چاہیے نئے لیڈر کا انتخاب کریں اور ملک کی سیاست کو آگے بڑھنا چاہیے ہم شخصیات کے محتاج نہیں ہیں کسی معاملے میں اور نواز شریف کے بعد بھی اور بھی بہت لوگ ہیں ان کو اوپر بروسہ کریں اور معاملات آگے چلائیں آپ کسی ایک شخص کی کرپشن بچانے کے لیے پوری پارٹی کو اور پورے ملک کو دو پر نہیں لگایا جا سکتا اس فیصلے کا طریقہ انصاف خیر مقدم کرتے ہیں